شاہ صاحب سے میرا سوال یہ ہے کہ حال ہی میں نیوزیلینڈ میں ایک بڑا اندوہناک واقعہ ہوا اور اس میں عالمی سطح پہ بھی مسلمانوں سے اظہار حمدردی کیا گیا لیکن واضح طور پہ عالمی اسلام میں دو طرح کے نکتہ ہے نظر پائے جا رہے ہیں کہ ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے تو میرا شاہ صاحب سے یہ سوال ہے کہ ایسے حالات میں جبکہ چاروں درست سے مسلمانوں کو فنڈیمنٹلسٹ کہا جا رہا ہو اور انہیں شدت پسند کہا جا رہا ہو اور ان پہ خاص روپے یورپ میں رہنے والے امریکہ میں رہنے والے مسلمانوں کے لیے زندگی تنگ ہو رہی ہو تو ایسے حالات میں ایک مسلمان کی حیثیت سے اس کا رویہ کیا ہونا چاہیے دیکھیں اس پر تو کوئی دور رائے ہو نہیں سکتی اس لیے کہ مسلمان کی زندگی گائیڈ ہوتی ہے قرآنی احکامات سے حدیث سے سنت سے تو مسلمان کے لیے تو کلیر کٹ انسٹرکشنز یہ موجود ہیں کہ حدیث ہے اس کا اثر میں مفہوم بیان کر رہا ہوں ایک ذکت الفاظ نہیں کہ مسلمان تو ایک جسم کی مانند ہیں اور کسی ایک جگہ اگر درد ہوتی ہے تو اس کا پورا جسم درد کو محسوس کرتا ہے اب یہ کلیر کٹ انسٹرکشنز ہیں ہمارے پاس ایسی مثالیں بھی موجود ہیں خود ہندوستان کی فتح اس کو دیکھ لیجئے کہ ایک عورت کی فریاد پر مسلمان فوجیں ہندوستان میں آگئی تھیں اس پر تو کوئی دور آئے ہے نہیں ہمیں مل کر آواز اٹھانی چاہیے وقت بدل گیا اب برائے راست کوئی راست کردم تو اٹھایا نہیں جا سکتا لیکن ڈیپلمیٹک لیول پر اس کے بہت سے راست موجود ہیں مسلمانوں کی تنظیم ہیں وہ آئی سی اسے collectively ایک پرزور آواز اٹھانی چاہیے individual سطح پر بھی تمام مالک کو اپنی اپنی جگہ اس پر آواز اٹھانی چاہیے مسلمان اگر کہیں تکلیف میں آتا ہے تو پھر سب مسلمانوں کو بطور امہ کے اس کو سپورٹ کرنا چاہیے